اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کی فجر کی نماز چھوڑی جائے رہ جائے فوت ہو جائے تو اس کی قضاء کیسے کرے اسی طرح کیا فجر کی فرض کے ساتھ ساتھ اس کی دو سنتوں کی بھی قضاء ضروری ہے یا نہیں اس مسئلے کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ باتے وہ کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ کیا فجر کی دو سنتوں کو بھی فرض کے ساتھ ساتھ ادا کرنی ہوگی یا نہیں تو اس مسئلے کو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے قصدا کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے انسان چوری کرے شراب پیے زنا کرے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اگر کسی کی نماز چھوڑ جائے چاہے جانبوجھ کر چھوڑے قصدن چھوڑے یا غلطی سے چھوڑ جائے سونے کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے کیسے بھی چھوڑ جائے تو اس کی قضاء ضروری ہے نماز اگر کوئی چھوڑ جائے تو قضاء ضروری ہے اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو قضاء نمازیں ہیں اس کو ہم کبھی بھی پڑ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں پڑ سکتے ہیں اگر کوئی نماز ہماری چھوڑ جائے تو اس کو ہم تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں پڑ سکتے ہیں یعنی تین اوقات ایسے ہیں جس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑ سکتے فقہ نے منع فرمایا ہے وہ تین اوقات یہ ہیں ایک تو طلوع آفتاب کا وقت یعنی جب سرج نکلے اسی طرح جب سرج غروب ہو جب سرج ڈوبے اس وقت بھی ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے اسی طرح زوال کے وقت میں یعنی یہ تین وقت طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال کا وقت یہ تین وقت ایسے ہیں کہ اس میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑ سکتے فقہ نے منع فرمایا ہے ان تین اوقات کے علاوہ ہم کسی بھی وقت میں ان قضا نمازوں کو پڑ سکتے ہیں اچھا ایک بات اور یہ جو قضا نمازیں ہیں ان میں نیت بھی ضروری ہے کہ میں فلان دن کی فلان نماز کی قضا کر رہا ہوں یہ نیت ضروری ہے جیسے کہ اگر ہمیں آج کی فجر کی قضا کرنی ہو تو ہم یہ نیت کریں گے کہ میں آج کی فجر کی قضا پڑ رہا ہوں یعنی وقت کی بھی تعین ہو اور دن کی بھی تعین ہو کہ کون سے دن کی ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آئیے اصل مسئلے کی طرف کہ اگر کسی کی فجر کی نماز فوت ہو جائے چھوٹ جائے اور وہ اس کو زوال سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے اسی دن زوال سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے تو اب فجر کی فرض کے ساتھ ساتھ دو سنتوں کی بھی قضا ضروری ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اسی دن زوال سے پہلے پہلے پڑ رہا ہے تو سنتوں کی بھی قضا ضروری ہے اور اگر زوال کے بعد پڑ رہا ہے تو اب سنتوں کی قضا ضروری نہیں ہے فرض کافی ہے اور یہ جو ہے صرف فجر کے ساتھ خاص ہے سنت فجر کے علاوہ دیگر سنتوں کی قضا ضروری نہیں ہے صرف فرض کی قضا ہی کافی ہے اگر کسی کی زہر کے نماز فوت ہو گئی تو اس پر صرف چار رکعت فرض کی قضا واجب ہے اس سے پہلے یا بعد کی سنتوں کی قضا ضروری نہیں ہے البتہ اگر کسی کی عشاء کی نماز فوت ہو جائے تو عشاء میں فرض کے سنسانت ودر کی بھی قضا واجب ہے اگر آپ ان مسائل کو فتوہ کی کتاب میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں فتوہ ہندیہ جد نمبر ایک صفحہ اکسو اکیس پر اسی طرح درور مختار جد نمبر ایک صفحہ پانسو چوبیس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلے سمجھ مہا گئے ہوں گے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیزن ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے